بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری دنیا میں مقیم پاکستانی اور پاکستان کی کشاری کے لیے عبید ہے سب کا خواب دیکھنے والوں کو میرا سلام میں حضور بیش ہے بیر اور آپ دیکھ رہے ہیں جیب جیس ناظرین اکرام حالات بدلنے لگ گئی ہیں عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں کب باہر آنے والے ہیں بہت جلد باہر آنے والے ہیں خبر کی کنفرمیشن ہو چکی ہے تصدیق ہو چکی ہے اس پہ ہم بات کریں گے اور ساتھ اس ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان صاحب نے شیرف زل خان کو ایسا عوضہ دے دیا جس کے بعد انہوں نے سمجھ لے کہ اشارتاں کہا کہ شیرف زل خان مروت تون کے راہ دے نا نو اپوزیشن والے آنو اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ پشاور ہائی کورڈ نے کس طرح سے الیکشن کمیشن کو لٹکا کے رکھ دیا ہے اور مقصود نشستوں کے والے سے بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دے تاکہ انویر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور آپ ان کو دیکھتے رہیں اور بوقت آپ کو ساری خبریں ملتی رہیں ساری نیوز ملتی رہیں ساری لیٹس ملتی جائیں سب سے پہلے آتے ہیں جی سلمان صفدر صاحب جی عمران خان صاحب کے وکیل ہیں اور یہ ایسے وکیل ہیں جو درلے واد وکیل ہیں جو ہمیں سکے پیغام نہیں دیتے سکے جو ہے خبریں کیا اسے کہتے ہیں بریک نہیں کرتے سکی آگے باتیں نہیں کرتے یہ جو بھی بات کرتے ہیں تصدیقی آفتہ ہوتی ہے کنفرم بات کرتے ہیں ان کی بات جو اسی طرح سے ہوتی ہے اگر کنفرم نہ ہو تو یہ اس طرح کی بات ہی کوئی نہیں کرتے اس طرح کا بیان ہی کوئی نہیں دیتے انہوں نے خبر دیا انہوں نے آج جی انفرمیشن دیا ہے باکس انتریقہ صاحب کے حامیوں کو ووٹرز کو سپورٹرز کو کہ عمران خان صاحب رمضان میں باہر آ جائیں گے رمضان میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے اگر انہوں نے یہ خبر دیا خبروں نے یہ لیک کیا اور باہر نکالی ہے تو کسی نہ کسی رسورس کی بیس پہ کیا ہوگا کنفرمیشن لازمی ہوگی آہ مزید انہوں یہ دو باتیں بھی کی ہیں جس میں سے پہلی وہ بات کرتے ہیں کہ تمام کیسز تیزی سے چل رہتے ہیں تمام کیسز کون سے ہیں تو شاکھانا کیس کو اگر ہم دیکھ لیں نکاح گیر شرحی نکاح کیس جو ہے اجدت میں نکاح اس کا کیس دیکھ لیں یا سائفر کا کیس دیکھ لیں جو بے تکے بوگس کیس عمران خان صاحب پہ بنے ہویا بانی پاکس انتریقہ صاحب پہ ان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کیسز بڑی تیزی سے چل رہے ہیں اور دوسری بڑی خبر انہوں نے جو دی ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنا تھا وہ مطلب جو اپوزیشن لیڈر بننا تھا جو سپیکر بننا تھا ڈپٹی سپیکر بننا تھا حضیر اعضر بننا تھا حضیر اعلا بننا تھا وہ سب تو سب لوگ بن گئے ہیں کے پی کے کے علاوہ ہر جگہ پہ نیشنل سمبلی میں بن چکے ہیں ابھی انہیں اندر رکھ کے یہ کیا کریں گے لیکن ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ خان صاحب وہ لیڈر ہیں جو زمانت پہ ابھی تک کیس نہیں لڑ رہے اپنے کیسز کو وہ اندر سے لڑے ہیں اپنے کیسز کو جس طرح سے بھی ٹیکل کر رہے ہیں جس طرح سے بھی ٹرائل بگت رہے ہیں اندر سے بگت رہے ہیں حالانکہ ان کے پاس چانس تھا وہ زمانت میں باہر آتے اور باہر آ کے پھر اپنے کیسز کو جو ہے کرتے حضم کرتی اور کھیلتے اور ان پر دیکھتے کہ کیا کیا ٹرائل چڑھے ہیں کیا کیا اور ہے لیکن انہیں فیصلہ کیا کہ میں اندر ہی رہوں گا اور میرے مطابق یہ فیصلہ میرا یہ سٹانس ہے میرا یہ ماننا ان کے فیصلہ بلکل صحیح ہے البتہ یہ جو خبر انہیں دیا ہے کہ رمضان میں رمضان مبارک میں عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے یہ بہت بڑی خبر ہے اور انہوں نے کس طرح کسی اتھینٹک سورس کے بنا پر کی ہوگی اور ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب کو دانتوں کی الرجی ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ آنکھوں کا بھی انفیکشن ہوئے لیکن عمران خان صاحب باغے نہیں ہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے پلی لیٹس کم ہو گیا میں انہوں لائیو لندن لائیو میں انہوں چکے میں انہوں لندن پیج دیو اس طرح کا انہوں نے کوئی بہانہ نہیں کیا اور ابھی تک خودر مجود ہیں اور باہرہ 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 درائی سے معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے آفرز دی جارہی ہیں انہیں بتایا جا رہا پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب آپ کو بنی کالا بیج دیں آپ کو نکال لیتے ہیں ہم آج ساتھ یہ مکمکہ کرنے لیکن خان ڈٹا ہوا ہے یہ جس طرح سے ٹیک کرتے ہیں وہ ڈبل ٹیک ان پر واپس کرتا ہے اب مزید آ جاتے ہیں جی شیر افضل خان مروت خان صاحب کے جیالے خان صاحب کے چاہنے والے جو ساملی میں بھی جی وہ گریب نعرے لگاتے پڑتے ہیں دونگ قسم کی انٹری مارتے ہیں پکرے بھی جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں لوگ انہیں بھگوا دیتے ہیں ان کے خلاف دو یوٹیوبر جن میں آدھر راجہ اور ساتھ ساتھ میزی صاحب جن کا ہم نے پچھلے تین چار وی لوگ پہلے ہم نے ذکر بھی کیا تھا کہ شیر افضل خان مروت کے خلاف انہوں نے ایک پروپر مہم چلائی ہویا خان صاحب نے سب کا جو ہے موت اور جواب دے کے اعتماد کا اظہار کر دیا ان پر اور انہیں بنا دیا جی چیئر میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی شیر افضل خان مروت کو اب یہ اتنا اہم 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 اہدہ دینے ہے جتنے بھی منسٹریز ہے جتنے بھی منسٹر بنیں گے جتنے بھی ہوگی کبھی نہ ہوگی ان کے جتنے بھی اوڈیٹوں ہوں گے وہ کرتا ہے چین میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس کا ادھا دے دیا شیر افضل خان مروت کو اب شیر افضل خان مروت کا ان کو سب کو سب منسٹرز کو تنگے رکھ دیں گے انہیں بھاگنے نہیں دیں گے ان کے خاتے ہی کھولی رکھیں گے ڈیلی ڈیلی اس وجہ سے سمجھا جا رہا ہے کہ انہیں دیا گیا ادھا کہ انہیں بھاگنے نہیں دینا عمران خان تو دفاع کرنی رہا جتنا ڈراتے ہیں وہ اتنا خطرام بن جاتے ہیں مزید آگے بھی ہم نے آپ کو بتایا تیسری بات جی مقصود نشیرتوں پر کل بھی آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ تحریکیں صاحب والے خوشیاں نہ بنائیں فیصلہ بھی پشاور ہائی کورڈ میں لٹکے گا اور آج وہی ہوا ہے پشاور ہائی کورڈ میں گئے ہیں مطلب ایک ہفتے تک پشاور ہائی کورڈ کے فیصلے کے مطابق یہ حلف نہیں دے سکتے نیشنل سمبلی کا اب تیرا مارچ تک قائدہ جو ہے تو سی کر دی گئی ہے ساتھ ساتھ صبح خبر آ رہی تھی کہ پنجاب میں بھی یہ چیلنج کرنے والے ہیں ابھی کچھ ہی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ لاہور ہائی کورڈ میں انہوں نے فیصلہ چیلنج کر دیا صبحی سطح میں جو ان کے سیٹیں دی گئی ہیں اب آج کی آخری خبر جی علی ممن خان صاحب فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ فارم فارم 45 یہ لیگ کر کے فارم 45 الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر کے الیکشن کمیشن نے چیف الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہتھ کریاں کنفرم کر دی ہیں ان کے گرفتاری کنفرم کر دیا اس کی ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جب الیکشن ہوئے تھے اس کے بعد پرزائیڈنگ آفیسرز جو ہوتے ہیں انہوں نے فارم 45 بننے کے بعد ان کی تصاویر لی تھی اور تصاویر پھر گروپس میں شیئر کر کے آر اوز سک پہنچائی تھی اور آر اوز نے اسے دیکھ کے فارم 47 منایا تھا الیکشن کمیشن نے اریجنال فارم 45 تو لے لیے وہ لے کے گائب ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی حکومتی جو دستاوی ذات ہے وہ ہمارے پاپ سے اریجنال ہماری ذات ہے پاکستان طریقے صاحب تو وہ ہو رہی ہے جھوٹ لیکن جو ویٹس اپ کی جو چیر تھی جس میں پرزائیڈنگ آفیسرز نے انکشافات باہر بھی آئے ہیں ان کی کنفرمیشن جیسے ہوگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن یہ واقعی الیکشن کمیشن تو فارم 45 سامنے لاؤ کے پس چک ہے کیونکہ جو انہوں نے اپلوڈ کی ہیں ایب سائٹ پہ وہ فارم 45 کچھ اور بتاتے ہیں جو پرزائیڈنگ آفیسرز کے پاس ورڈس اپ میں چیٹ میں مجود مجود ہے فارم 45 وہ کچھ اور حقیقت بیان کر رہا ہے اب ان کے معاملات بکھرتے ہوئے مزید بکھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں جب اس طرح کی چیزیں نکل آئیں گے اور باہر نکل دے جائیں گے تو جو چیف لیکشن کمیشن ہے وہ ڈیفینیرلی پھسچیں گے اپنے مید بن زبیش ویڈ کو اسی امید کے ساتھ اجازت دیں کہ جو بھی آپ اکسان کیف میں بہتر ہوگا اور ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے اللہ نکے با